اس دھرنے میں شریک تمام لوگوں کو کہ یہی دھرنہ میں کسی دن بھی آج بھی کل بھی اور پرسو بھی کسی دن بھی یہ اعلان کر سکتا ہوں یہ سب تیار ہیں اس کے لیے کہ ہم ابھی سے مارچ کرنا شروع کریں اور اسلام آباد میں ہم جائیں تمہارا کوئی کنٹینر انشاءاللہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتا یہ اپشن پوری طرح موجود ہے دوسرا اپشن یہ موجود ہے کہ تاجر برادری جس سے ہمارا ایک بھرکور رابطہ ہے پورے ملک کی تاجر برادری اور صرف تاجر نہیں سنتکار بھی ہمارے دھرنے میں لوگ شرکت کرتے چلے جا رہے ہیں کل بھی کراچی سے ایک بڑا وفدہ رہا ہے ان سب سے ہم نے بات کی ہوئی ہے اور ہم انشاءاللہ ان کے مشورے سے ملک گیر پیاجام ہر تالہ ناؤز کریں گے انشاءاللہ تعالی اور وہ ہر تال پھر ایک دن کی نہیں ہوگی پھر وہ ہر تال پہلے ایک دن پھر تین دن پھر ہفتہ جب تک حق نہیں دوگے مزید اپنے لیے قربانی کا راستہ تے کرتے ہوئے ارتال کریں گے لیکن اپنا حق حاصل کریں گے آپ سب اس کے لیے تیار ہیں چوتھا اپشن وہ یہ ہے کہ ہم تمام بڑی شارعوں کے اوپر دھرنے دے دیں گے بیٹ جائیں گے ملک کو بند کر دیں گے شہواز شریف صاحب یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے یہ جماعت اسلامی ہے ہم نکل پڑے ہیں ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے مجھے اور میری ٹیم کو کچھ نہیں چاہیے ہمیں اپنے نوجوانوں کو امید دلانی ہے ہمیں پاکستان کو آگے بڑھانا ہے ہمیں معیشت کا پہیا چلانا ہے اور ہمیں پاکستان کو اس مایوسی کی عطا گہرائیوں سے نکالنا ہے اس لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا شارعیں بھی بند ہو جائیں گی پھر جھکو گے گھٹنے ٹیٹے گو گے اس سے پہلے مان جاؤ اور پاکستان کی قوم کو اس کا حق دے دو بجلی کے بل کم کر دو اور تنخدار لوگوں کے اوپر سے یہ موجودہ سلیب ہٹا لو اس کے بعد اور کونسا اپشن ہے سارے تو ابھی نہیں بتاؤں گا سارے ابھی نہیں بتاؤں گا ہو سکتا ہے کل بتاؤں سارے اپشن موجود ہیں الحمدللہ اب اس تحریک کو آپ روک نہیں سکتے کل مذاکرات کا دوسرا دور ہے ہمیں ٹیکنیکل ٹیز میں نہ ڈالا جائے جو ہمارے یہ سوالات ہیں اس کا جواب دیا جائے تم تیرہ سو سی سی میں کیوں نہیں بیٹھتے تمہاری کمر میں تکلیف ہوتی ہے یا پیر میں تکلیف ہوتی ہے یا دماغ میں تکلیف ہوتی ہے کہ قوم کے خون پسینے کی کمائی سے صرف بڑی گاڑی چاہیے اس سے چھوٹی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے جبکہ دہرہ سو سی سی تو اچھی بھلی گاڑی ہوتی ہے عیاشیوں کی عادت پڑ گئی ہے اپنی ذاتی گاڑیاں استعمال کرو آ جائیے اب آئی پی پیس پر کہتے ہیں آئی پی پیس سے بات نہیں ہو سکتی آئی پی پیس سے کیوں نہیں بات ہو سکتی کیا دوہزار انیس میں کچھ آئی پی پیس سے بات نہیں ہوئی تھی کیا اس کو ریوائز نہیں کیا گیا تھا انیس سو چورہ انوے میں پیپلز پارٹی پھر مشرف پھر نون لیگ اور پھر پی ٹی آئی سارے عدوار میں آئی پی پیس بنی ہیں اور جو کمیٹی بنی اس کمیٹی نے ریپورٹ میں نشاندہی کی کہ معایدے ہیں ہی غلط جھوٹ پر مبنی ہیں مجھے پوری دنیا میں کوئی ایک ایسی بات بتا دے کوئی قانوندان کوئی وکیل کوئی جج کہ اگر معایدے میں جھوٹ لکھا ہوا ہو ایک چیز کہی گئی ہو کہ لوکل کول کے اوپر کوئیلے کے اوپر یہ ایندھن ہوگا پلانٹ چلے گا اور اس کا جو فیول فیکٹر ہے جو اس کی پرائس ہے وہ اتنی ہوگی ایف ایف سی اور جو ایمپورٹڈ کول ہے اس کی اس سے زیادہ ہوگی لکھا جائے ایمپورٹڈ کول استعمال ہو گنے کا پھوک اور اس کے بعد چارج کرو ہم سے کیپیسٹی پیمنٹ ایمپورٹڈ کول کی جو ایمپورٹ ہو ہی نہیں رہا تو آپ مجھے بتاؤ جو یہ کام کرے تو دنیا کے کسی کوٹ میں جا سکتا ہے اپنی شکل دکھا سکتا ہے کہیں چیلنج کر سکتا ہے جھوٹ بولتے ہو تم کہ یہ چیلنج نہیں کیے جا سکتے سارے ناجائز مطالبے معاہدے چیلنج کیے جائیں گے اور ان معاہدوں کو تمہیں کینسل کرنا پڑے گا ان ناسوروں کو ہماری قومی جسم سے ہڈانا پڑے گا اس کی سجری کرنی پڑے گی اور مجھے شہباز شریف اور بلاول جن کی مشترکہ حکومت ہے فرنڈلی فائر کرتے رہیں گے نورہ کشتی کرتے رہیں گے ڈراما کرتے رہیں گے مل کر کھا رہے ہیں یہ بتائیں شہباز شریف اور بلاول گورنمنٹ آنڈ آئی پی پیز ہیں ان گورنمنٹ آنڈ آئی پی پیز کو جس کی گورنمنٹ کی ملکیت ہے ان کے شیئرز ہیں اس کے کیپیسٹی پیمنٹ اگر آپ نہیں دیں گے تو دنیا کی کونسی عدالت میں جا کر کوئی ریٹ کرے گا پیٹیشن کرے گا تو کیوں جھوٹ بولتے ہو کیوں دھوکہ دیتے ہو کیوں فراڈ کرتے ہو ہر چیز ڈوے بل ہے ناجائز مطالبے ہم نے نہیں کیے کسی ٹیکنیکل کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے سدھی سدھی بات ہے عوام کو حق دو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان یہ سات مطالبات حکومت گراہ و تحریک میں تبدیل ہو جائیں پھر نہیں سملے گا تم سے کچھ بھی اس لیے اس سے پہلے پہلے ہمیں نئی عوام کو حق دو نوجوان کو حق دو میرے بھائی اور دوستو یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے آپ کا دکھ کیا ہے ایک غریب کا دکھ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں جو تنخواہ لے کر آئے اور جب گھر میں پہنچے تو اس کے ذہن میں ہو کہ یہ سکول کی فیز دوں گا یہ بیوی کا علاج کراؤں گا یہ بچی کے کپڑے بناوں گا اس کے بندے خریدوں گا وہ بھی خوش ہو جائے گی میرے بچے بھی خوش ہو جائیں گے کوئی چپل اپل لے کے دے دوں گا لیکن جب وہ پیسے لے کر گھر پہنچے تو اس کے بیوی کہے کہ جتنی تمہاری تنخواہ ہے اس سے زیادہ تو بجلی کا بل آ گیا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا اس کے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیات کہا جائیں گی اور یہ صرف غریب کا مسئلہ نہیں ہے جو سفید پوش میڈل کلاس ہیں تنخواہدار لوگ ہیں اب تقریباً سب جگہ یہ ہو گیا ہے جس سے بات کر وہ یہ کہتا ہے کہ قرائے بہت زیادہ ہیں لیکن بجلی کا بل قرائے سے بھی زیادہ آیا ہے شہباز شریف بلاول بتاؤ تو صحیح تمہاری یہ جو مشترکہ حکومت ہے یہ ان غریبوں اور ان میڈل کلاس لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے تم نے مزدوروں کو ان کا حق نہیں دیا ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں خواتین خواتین کا پہاڑا پڑتے ہو مغرب کی چار انجیو پکڑ کے بیوقوف بناتے ہو اور خواتین کے حقوق کال میں دن مناتے ہو اور تمہارا حال یہ ہے کہ سندھ میں خاص طور پر اپر سندھ میں اور پھر دھرپار کر اور یہ پورے ڈیویجن میں میر پر خاص عمر کورٹ یہاں پر جو عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں ان کو کوئی ملازمت کا حق حاصل نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے سوائے اس کے کہ صبح سے لے کر شام تک سردی میں اور گرمی میں کھیتوں میں وہ کام کریں اور پھر اس کے بعد اپنا گھر کا کام بھی مکمل کریں اور جو لوگ ملازمت کرتے ہیں خواتین ملازمت کرتی ہیں ٹھیکے داری نظام کے تحت اگر ایک دن بیماری ہو جائے تو اس دن اس کو ٹھیکے دار پیسے نہیں دیتا ملازمت کے حقوق کروڑوں لوگوں کو محسر نہیں ہے اس ملک میں یہ ملک ایسا تو نہیں تھا اس ملک کا یہ حشرینی ظالموں نے کیا ہے جو ستتر سال سے ہم پر حکومت کر رہے ہیں ڈکٹیٹروں کی صورت میں اور نام نحا سیاستدانوں اور جاگرداروں وڈیروں اور سرمایہ داروں کی صورت میں وہی انگریز کی شاگرد بیوروکریسی آج بھی ہم پر حکمران ہے وہی فوج کے لوگوں کا مائنسٹ جو پہلے تھا انگریز کے زمانے میں آج بھی چلا رہا ہے اور پورے سماج پر چند لوگوں کی گرفتیں اس لیے پورے نظام کو بدلنے کی جدوجہت کرنی ہوگی ٹھیکہ داری نظام کے تحت کام کرتے ہیں ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں سیتیس ہزار روپے تم نے منیمم ویج مقرر کی ہے سندھ میں کتنے ہاریوں کو سیتیس ہزار دیتے ہو بلاول زرداری صاحب بتاؤ سندھ میں کتنے ہاریوں کو تم سیتیس ہزار دیتے ہو مریم بی بی پنجاب میں تم کتنے کسانوں کو سیتیس ہزار دیتی ہو اور جو انفارمل سیکٹر میں ملازمین ہیں دکانوں پہ کام کر رہے ہیں گھروں میں معسیہ کام کر رہی ہیں ان کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے آپ بتائیں تو صحیح اس ملک میں کس کو حق ملا ہوا ہے پھر لوگ چوریوں پہ مجبور ہوتے ہیں پھر لوگ ڈاکوں پہ مجبور ہوتے ہیں پھر لوگ منشیات کے عادی بنتے ہیں اس پچیس کروڑ لوگوں کے ملک کو جن میں سے سترہ اٹھارہ کروڑ نوجوان ہیں جو ہمارا مستقبل ہیں ان کو تم نے اپنے مستقبل سے مایوس کر دیا ہے ہم صرف تمہیں دیکھ کر اب تمہاری پوجہ یہ قوم نہیں کرے گی اس پورے حکمران طبقے سے انشاءاللہ اپنے حق کو چھینیں گے انشاءاللہ اس کی جدو جہد کرنے کے لیے جماعت اسلامی میدان عمل میں موجود ہے یہ دھرنا اس بڑی تحریک کے لیے کامیابی کی ایک نوید بنے گا جو ہمیں آگے لے کر چلنی ہے اس لیے اس دھرنے کو معمولی مت سمجھیں یہ ہماری ماں و بہنوں کے لیے یہ ہمارے بچوں کے لیے ان کے مستقبل کے لیے ان کی دنیا و آخرت کے لیے اس کی کامیابی کے لیے پوری قوم کے لیے انشاءاللہ ایک زبردست روشنی کا پیغام بن کر ابرے گا انشاءاللہ اس لیے آپ جب صبح سے لے کر رات تک اور رات میں بھی گرمی کو اور برسات کو پرداشت کرتے ہیں پسینے آپ کے بہرے ہوتے ہیں پریشانی آپ کے چہروں سے نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اسی میں مجھے آپ کی آنکھوں میں امید کی چمک بھی نظر آتی ہے میرا حوصلہ بھی بڑھتا ہے ہماری ٹیم کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ قربانی یقیناً بہت بڑی قربانی ہے لیکن انشاءاللہ بہت بڑی آسائش کا پیش خیمہ یہ قربانی ثابت ہوگی اللہ نے چاہا تو اس لیے ڈٹ کر کڑے ہو جائیے حمد کا مظاہرہ کیجئے اور اپنے اس دھرنے کے سائز کو اسی طرح بڑھاتے چلے جائیے کہ دور تک انسانوں کے سر نظر آ رہے ہیں میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں لوگ تو جل سے کرتے ہیں اور بگئی کئی دن اور مہینوں کی تیاری کے ساتھ ایک جلسہ کرتے ہیں آپ تو روز جلسے کر رہے ہیں الحمدللہ روز لوگوں کی جلسوں والی حاضری ہے اور پرعظم ہیں حمد کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے میرے نوجوانوں اور بزرگوں اور میری عزت ماں آپ ماں بہنوں جماعت اسلامی دین کی اقامت کی تحریک ہے دین کی اقامت کا کیا مطلب ہے اقامت کا مطلب قائم کرنا قائم کرنے کا مطلب وہ چیز جس طرح سے یہ آپ کو ستون نظر آ رہے ہیں بلکل کھڑے ہوئے ہیں قائم ہیں آپ نے اقامت سلاح اقیم السلاح قرآن پاک میں پڑا ہے اس کا مطلب ہے نماز کو قائم کرنا نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے صرف نماز پڑھنا نہیں نماز کی شرائط پوری کرنا صفائی ہو جگہ صحیح ہو نیت صحیح ہو اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے دل کا خوشو و خضو ہو نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے مسجد ہو مسجد کا انتظام ہو امام ہو امام کے پیچھے مقتدی ہو اوقاتِ کار ہو موزن ہو خادم ہو صفائی سترائی کا نظام ہو ایک کمیٹی ہو جو اس کے فیصلے کرے اور اس کے نتیجے میں کوئی بھی گزرے تو کہے یہ مسجد ہے اور اس مسجد میں نماز ہوتی ہے وہ نماز قائم ہوتی ہے بلکل اسی طرح اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم دین کو بھی قائم کرو تو دین کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے پہلے تو سمجھیں دین کیا ہے دین کیا ہے ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں کوئی مالک نہیں کوئی اس لائق نہیں کہ ہم سر اس کے آگے جھکائیں کوئی اس لائق نہیں کہ ہم اس سے مانگیں ہم دنیا میں بھی اپنی ضرورتوں کے لیے اگر کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو خدا کا درجہ دیں جس طرح کچھ انسان چاہتے ہیں کہ ہم خدا بن کر بیٹھ جائیں یہ جو جاگرداری مائنڈ سیٹ یہ جو وڈیرہ شاہی مائنڈ سیٹ اس میں انڈیوزیلز اچھے ہوتے ہیں جاگردار بھی اچھے ہوتے ہیں کچھ وڈیرے بھی اچھے ہوتے ہیں فوج کے جرنیل بھی بہتر ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو بیوروکریسی کے بھی اچھے لوگ ملیں گے مسئلہ اس کا نہیں ہے یہ پورا نظام ایک مائنڈ سیٹ بناتا ہے ایک ذہنیت بناتا ہے کہ تم حاکم ہو اور قوم تمہاری خادم ہے تم مالک ہو اور یہ لوگ تمہارے یہ لوگ تمہارے تمہارے زیرنگی ہیں جو چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو عطا بھی انہیں کرو چھینو بھی تم نعوذ باللہ جو خدا کا کام ہے وہ اپنے ذہنوں میں بنا کر بیٹھتے ہیں جبکہ موت تو سب کو آنی ہے سب نظارے دیکھتے ہیں پھر بھی دماغی طور پر خدا بن جاتے ہیں تو دین کا ہے دین یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ تک پہنچنے کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دیئے ہیں اور اس میں عقیدہ ہے اس میں اخلاق ہے اس میں کردار ہے اس میں رشتہ داریاں ہیں اس میں خاندان کا نظام ہے اس میں روایات ہیں اس میں اقدار ہیں اس میں ویلیوز ہیں اور پھر دین یہاں ختم نہیں ہوتا اس میں عبادات ہیں مناسق عبودیت ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے حج کیسے کرنا ہے زکاة کیسے دینی ہے اور پھر اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ ہے یہاں تک تو لوگ دین کو قبول کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین ایک نظام ہے دین معیشت ہے دین تجارت ہے دین قانون ہے دین عدالت ہے اور دین سیاست ہے اور دین حکومت ہے اور دین ہی ریاست ہے کوئی اور ریاست نہیں ہے صرف دین کی بنیاد پر جو ریاست ہوگی وہی ریاست قابل قبول ہوگی جب تک وہ موجود نہیں ہے اس کی جتو جہد کرنا اس کی کوشش کرنا ظلم کی ہر شکل کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونا یہ این دین ہے اور اقامت دین کا راستہ آئے یہ اقامت دین ہے جس کی بنیاد پر جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے ہم سرقوں میں لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے ہم مسلکوں میں لوگوں کو نہیں باٹھتے ہم فتوے بازی پر یقین نہیں رکھتے ہم مسلمانوں کو دین سے خارج نہیں کرتے بلکہ ہم سب کو جوڑتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جہاد فی سبیل اللہ کی ایک حیثیت ہے لیکن جہاد فی سبیل اللہ جب اللہ کے دین کے دشمن سامنے ہو سامنے لڑائی پیش نظر ہو مملکت پہ حملہ ہو ہندوستان کی طرح لڑائی ہو رہی ہو فلسطین میں اسرائیل حملہ آور ہو تو وہ جہاد فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ کی صورت میں لڑا جاتا ہے لیکن اگر کسی معاشرے میں مسلمان ہو مسلمانوں کی اکثریت ہو اور راستے موجود ہوں کمیونکیشن کی جا سکتی ہو اور پھر اس کے نتیجے میں لوگوں کو قائل کر کے ان کو اپنا ہم نوا بنا کے ظلم کی شکلوں کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کی جائے لوگوں کی ذہنی تربیت کی جائے لوگوں کے اخلاق اور کردار کو سمارا جائے یہ جہاد فی سبیل اللہ دعوت اللہ کی صورت میں سامنے آتا ہے اور جس طرح آپ جتو جہد کر رہے ہیں ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف آپ لوگوں پر ظلم کے خلاف یہ بھی سیاسی مزاہمت ہے یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کی ذمہ میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہر ممکن کوشش کرنا لیکن ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں فساد نہیں پھیلایا جائے گا فتنہ پروری نہیں کیے جائے گی انتشار نہیں پھیلایا جائے گا فتوے بازی نہیں ہوگی قتل و مقاتلہ نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کو قائل کر کے رائے اممہ کے ذریعے انقلاب لانے کی کوشش کی جائے گی برسر زمین کام کیا جائے گا حق کو بیان کیا جائے گا اور اس کی بنیاد پر نوجوانوں کو خاص طور پر منظم کیا جائے گا ماہوں بہنوں کو اکھٹا کیا جائے گا یہ جماعت اسلامی کر رہی ہے اور اس پر پوری ایک سوئی ہونی چاہیے ہمارا درس قرآن ہو یا یہاں پر دھرنا ہو یا پھر کوئی کیمپ لگانا ہو یا انتخاب لڑنا ہو یا تربیتگاہ ہو یا تنظیمی اجتماع ہو یہ سارے کے سارے اسی کام کے لیے ہیں اس لیے کہ فردن فردن جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بکھر جاتا ہے اجتماعیت میں اللہ نے برکت رکھی ہے شورائیت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اسی لیے جماعت اسلامی ہے اجتماعیت ہے اور اس اجتماعیت پر انشاءاللہ اللہ کا ہاتھ ہے اور اس ہاتھ کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو جب اس اجتماعیت کے سپرد کرتے ہیں تو اپنا بوجھ بھی کم کر دیتے ہیں اس لیے یہ سارے کام ہمارے اسی اسکیم کا حصہ ہیں اللہ کے خاطر کریں گھر نہ بھی دیں تو اللہ سے عجر کے خاطر کریں تو یہ دھرنا بھی آپ کا عبادت بن جائے گا یہ ہے ہمارا سادہ سا دین جس کو لوگ مشکل بنا دیتے ہیں فرقوں میں باٹ دیتے ہیں مسلکوں کی لکیر کھینج دیتے ہیں قومیتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور قوم پرستی شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں نہ قوم سے محبت کرنا برا ہے نہ قوم کو کچھ دینا اور نفع پہنچانا غلط ہے لیکن ایک قوم کی بنیاد پر دوسری قوم سے نفرت کرنا یہ تعصب ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے قدم ہوتا لے روندہ ہے میرے ساتھیوں میں نے یہ سب باتیں کیوں کی ہیں اس لیے کی ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز بھی آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا کر سکتی جو سپردگی آپ اللہ رب العالمین کے حضور پیش کرتے ہیں تو جو جذبہ اس سے پیدا ہوتا ہے اسی جذبہ سے سرشار ہو کر آپ اس دھرنے کو آگے بڑھائیں گے اور اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تیار ہیں کے نہیں تیار ہیں تو ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں بال حکومت کے کوٹ میں ہے کل تین بجے انہوں نے ہماری کمیٹی کے ساتھ میٹنگ رکھی ہے ہمارے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ میٹنگ یہاں ہوگی کہ یہاں ہوگی پیچھے ہوگی کہ کسی دفتر میں ہوگی ہمارے نزدیک ایشو یہ ہے ہمارے بجلی کے بم بم ہم سے ہٹاؤ بجلی سستی کرو جتنی لاغت ہے اتنی بجلی دو تنخوادار کا نیا سلیب ہمیں قبول نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آئی پی پیس کو لگام دو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی مراد چھوڑو جھوٹ مت بولو کسانوں کو حق دو مزدوروں کو حق دو تاجروں اور سنتکاروں کو حق دو ملک کا پیہ چلنے دو پاکستان کو آگے بڑھنے دو ہمارے نوجوان کا مستقبل ویران مت کرو ہم اس لیے یہاں پر ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ حق لے کر اٹھیں گے اور کل انشاءاللہ کراچی میں دھرنا شروع ہو رہا ہے لاہور والوں کا اعلان ہو سکتا میں ایک دو دن میں کر دوں انشاءاللہ تو یہ دھرنا اور دھرنے انشاءاللہ پاکستان کو انشاءاللہ اس مشکل سے نکالیں گے اور امید کا پیغام بنیں گے